نمسکار دوستو میں ہوں محسوس قریشی مدی پردیس کے سیونی جلے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیسی مرگی پالن آج ہمارے چوزوں کو پچیس دن ہو گئے ہیں پچیس دن کے چوزیں ہمارے فارم پر ہو گئے ہیں تینوں ویکسین ہو چکے ہیں آج مجھے کول آیا ایک فیری والے بھائیہ کا کہ سر ہم فیری میں مرگیاں بیچا کرتے ہیں اور آپ کے کنٹینیو یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو مال نکالنا ہو تو پھر بتائیے گا تو میں نے کہا بھائیہ اب ہی اگر آپ کو لینا ہے تو فارم پر آ کے دیکھ لو تو انہوں نے تورنت کا تازہ ویڈیو بنا کے مجھے ویڈیوب پر منگوایا میں نے ایک آدھا منٹ کا ویڈیو ڈالا اور ان سے بات چیت ہوئی اب کتنے میں میں نے بیچا اور پالنے میں کتنا کھرچہ آیا اور سب کو الگ الگ کیوں آتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے بعد پھر ان کی گاڑی آئی گاڑی آنے کے بعد ان کے ساتھ لڑکے آئے تھے تو وہی پکڑتے ہیں وہی پنجرے لے کے آتے ہیں انہی کی گاڑی انہی کا بھاڑا اور وہ کاؤنٹنگ کر کے لے جاتے ہیں تو ہم نے وزن پہ نہیں دیا تھا ہم نے پروڈکسن کاشٹ کا پالنے کا کھرچہ جتنا بھی آیا تھا اس سے بیس روپے اوپر میں چک سے ان کو بیچا تو یہ سارے لڑکے آئے انہیں اپنی گاڑی لے کے آئے پنجرے لے کے آئے پکڑے اور پانچ سو چوزہ گنتی کر کے لے گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پالنے کا کھرچہ سب کا الگ الگ کیوں آتا ہے اس پر بہت باریکی سے سمجھئے گا اور آپ یقین جانئے گا اگر ایک ایک پوائنٹ پہ گوھر کریں گے تو آپ بھی مانیں گے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے پالنے کا کھرچہ ہر آدمی کا الگ الگ آتا ہے انت میں وہ بھی بتاؤں گا میں کہ کتنا آتا ہے اور کتنے میں ہمیں بیچنا چاہیے تو پچیس دن میں اگر بیس روپے اوپر مل رہے تو کوئی بری بات نہیں میرے دوست دے دینا چاہیے میں نے تو دیا یار آپ کو دے یا نہ دیں آپ کی مرضی آپ کا مال ہے تو پالنے کا کھرچہ الگ الگ کیوں آتا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے گا سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں چکس کس ریٹ میں پڑا چوزہ ہم نے کس بھاؤ کا خریدا کس دام کا خریدا ہر آدمی اپنے اپنے ٹچ میں جہاں جو رہتا ہے اور جو کفائز سے دیتا ہے کم ریٹ میں دیتا ہے وہاں سے لیتے ہیں تو ہر راج میں ٹرانسپورٹنگ کے حساب سے چوزہ کہاں نکل رہا ہے اور کتنی دور ٹرانسپورٹ ہو کے جا رہا ہے اس حساب سے ریٹ ڈیسائٹ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے سب اپنے ریٹ پہ بیچتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ چوزہ کس نے کس ریٹ پہ بیچا دوسرا پرسن یہ ہے کہ اس نے فیڈ برانڈڈ کمپنی کا کھلایا یا پھر کچھ نارمل ریٹ کا کھلا دیا تیسری چیز کیا ہے کہ بچھاوان آپ نے کون سا استعمال کیا تھا لکڑی کا برادہ دھان کا چھلکا یا پھر چڑے کا گہوں کا بھوسہ جیسے میں استعمال کرتا ہوں یہ تین جگہیں آپ کٹ کر سکتے ہیں پیسہ کم لاغت میں بھی پال سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا فارمر ہے تو خود اپنے فارم پر کام کرتا ہے تو اس کا پیسہ اس کو بچ گیا تو وہ اس کو پالنے کا خرچہ کم آئے گا بڑی فارمنگ کوئی کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ آئے گا انہوں نے اور کام کے لیے وہاں آدمی رکھا ہوا ہے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ویکسین اور میڈیسن انہوں نے کون کون سی دی ہے اور کتنا خرچ کیا ہے اور ان کے ریٹ جہاں سے وہ خرید رہے ہیں وہاں پر کتنے ہیں ہر راج میں الگ الگ ہوتے ہیں اس کے بعد چکس کو پالنے میں کتنے چوزے مار لیے مورٹلیٹی کتنی آئی کیونکہ مرے والے چوزے بھی ہم انہی میں جوڑتے ہیں اور یہی سے پیسہ نکالتے ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ ہر راج میں بجلی کا بھی یونٹ کے حساب سے الگ الگ خرچہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک یونٹ کا کتنا پیسہ لگتا ہے میرے یہاں کتنا پیسہ لگتا ہے آپ پتہ نہیں کون سے راج سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہر راج کا اپنا اپنا الگ الگ ریٹ ہے اس لیے ہر آدمی کا پالنے کا خرچہ الگ الگ آتا ہے اب موٹا موٹا اگر مان کے چلیں بلکل نورمل میں بتا دے رہوں آپ کو کہ انمانیت اگر مان کے چلتے ہیں اور صحیح فارمر ہے صحیح جانکار ہے اور چوزہ پالنے والا ہے اور بچت کر کے بھی فارمنگ کرنے والا ہے تو وہ کتنے میں پالے گا تو پچیس دن کا ٹوٹل ویکسین دانہ پانی چوزہ خرید کے اگر اچھا فارمر ہے تو ایک بار پھر سے ریپیٹ کیا ہے میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ اچھا فارمر ہے جانکار ہے تو فیٹ پہ بچائے گا چوزے پہ بچائے گا بچھاون پہ بچائے گا کاموالے پہ بچائے گا میڈیسن پہ بچائے گا کافی چیزیں جگال کی بھی ہوتی اس کے بعد آپ بات کر لیتے ہیں اب خرچہ کتنا آئے گا تو آپ مان کے چلیے گا موٹا موٹا ایک لائن میں بتا دیتا ہوں انٹھاون روپے سے باسٹھ روپے کے بیچ میں آپ کو پچیس دن کا خرچہ ایک چوزے پر آئے گا اس کے اوپر اگر ہمیں بیس روپے مل رہے ہیں پچیس دن میں تو کوئی برا نہیں ہے میرے بھائی جبکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ مدی پردیس میں پیور دیسی کی بھرمار ہے ہر گھر کے پیچھے پچیس تیس پیور دیسی مریاں ملتی ہیں سارے لوگ انڈے اور پیور دیسی مریاں بڑی کر کے بیچتے ہیں اگر ہم نے پچیس دن میں ایک چوزے پر بیس روپے کما لیا تو بہت بڑی بات ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوا کر رول میں کر لیں میرے نائے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے ملتے رہی گی اگلی ملاقات پھر کسی نائے ٹوپک کو لے کے بہت جلد ہوگی تب تک کے لیے نوشکار آدھاب جائے ہند